محفل رمضان کے شارع اسی طرح ہمارا یہ پروگرام چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آج ایک بار پھر ہمیں ہاں موجود ہیں اپنے مشایخ اپنے علماء کے ساتھ انشاءاللہ آج بھی بارہ بجے تک آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ انشاءاللہ ڈائریک پوچھ سکتے ہیں مکمل آپ سبوں کی رہنمائی کی پوری کوشش کی جائے گی آئیے سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کے اس پروگرام میں بھی ماشاءاللہ ہمارے درمیان شیخ عبدالشکور مدنی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ فاتول اللہ صنابلی صاحب موجود ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشایخ کا استقبال کرتے ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی سے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہر دن ہم پہلے ایک خاص پیغام شروع میں لیتے ہیں ہمارے ناظرین کے لئے ہمارے مشایخ کوئی خاص پیغام لاتے ہیں سپیشل جو بہت مختصر ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پیغام ہو لیتے ہیں اس کے بعد سوالات کو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اور ایک خاص گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے اور اگر آپ یوٹیوب پر لائف دیکھ رہے ہیں تو وہاں آپ چھٹ کے ذریعے بھی سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں سے بھی کچھ سوالات کو کور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی جی شیر کوئی خاص پیغام آج کے لئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول الامین وعلا آلیہ وصحبہ اجمین آج خاص پیغام جو ناظرین کیلئے ہوئی ہے جیسا کہ کل بات چل لیتی کہ رمضان کے مہینے میں دینی علوم سیکھنے کا بھی جذبہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر اور یہ بات بھی آئی تھی کہ دینی علوم جو ہے دین کے ماہرین ہی سے سیکھنا چاہیے تو میں آج کے پیغام میں اسی چیز کی مزید ترقید کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں جہاں ہمیں ہمارے اندر عبادت کا جوش آتا ہے عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہیں بہت سارے لوگ سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارا علم حاصل کریں لیکن آج مسئیبت یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے آدمی اس چیز کی جانچ پرتان نہیں کرتا کہ یہ آدمی اس لائق ہے کی نہیں کہ اس سے علم سیکھا جائے یعنی کوئی بھی آدمی معلم بن کر اگر بیٹھ جاتا ہے سکھانے کے لئے تو آدمی اس سے دین سیکھنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے حالانکہ ایک آدمی جس نے دین میں تلبے دین میں آدھی عمر گزاری ہو تو آدمی اس کو اس لائق نہیں سمتا ہے اس سے سیکھا جائے لیکن ایک آدمی ابھی مطلب اس کو ایک سال بھی نہیں ہوا دینی علم حاصل دین سے تھوڑا بہت حاصل کیا ہے لیکن اس کو معلم بن کر اسے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ایسا نہیں ہو رہا کہ کوئی بھی آدمی سیکھانے لگا اور آپ سیکھنے لگ جائے اس لئے جو دین کے اصل علماء ہے اصل ماہری نے انہی سے علم حاصل لکھ رہے ہیں جی شیخ جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ واقعی رمضان میں ایسا ماحول بھی ہوتا ہے آدمی سیکھنا چاہے سیکھ سکتا ہے لیکن چونکہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایک کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں عبد الرحمن بھئی آندھرہ پردیش جی ماشاء اللہ عبد الرحمن بھئی کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ وفاتلہ ماشاء اللہ جی عبد الرحمن بھئی کیا سوال کرنا چاہتے ہیں آپ جی میرا سوال یہ ہے بہت سے لوگ جو افتاری درستے ہیں اس افتاری میں جو حرابی ہو سکتا حرام بھی ہو سکتا وہ میں بھی پتہ نہیں چل کرنا ہے اور غیر مسلمان لوگ بھی افتار دے رہے ہیں مجلد میں وہ بھی لاکھے دعوت کر رہے ہیں مجلد میں یہ کھانا کا ہاتھ تک افتار جائے جی عبد الرحمن بھئی جہاں تک میں آپ کے سوال کو سمجھ پایا ہوں یعنی آپ یہ پوچھنا چاہے رہے ہیں کہ افتاری کی دعوت کچھ لوگ رکھتے ہیں تو کیا وہاں جا سکتے ہیں یا نہیں غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں مجلد میں لاکھے دے رہے ہیں بہت سے لوگ لاکھے لوگ ٹھوٹ جاتے ہیں ٹھوڑے لوگ اپا لاتے ہیں اس میں آگیا تھے وہ دے سکتے ہیں اور غیر مسلمان دے مجلد میں جو دعوت دے تھا اس طرح بنائم بولتے ہیں غیر مسلمان کا دعوت اس طرح دے لینا کہاں تک جائے ہیں جی جی بلکل بلکل جی شیخ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھئے اس سے پہلے بھی اس موضوع سے متعلق تھوڑی سی باتیں آ چکی تھی کہ اگر کسی جگہ دعوت کا انتظام کیا گیا ہے تو ہمیں اس کی تفتیش نہیں کرنی ہے کہ وہ چیز کہاں سے آئی ہے شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا ہے اور اس کی جو ہے بہت ساری مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت میں آپ کے زندگی میں ملتی ہیں کہ آپ نے یہودی عورت کی دعوت قبول کی اور کئی یہودیوں کی دعوت قبول کی آپ نے مسلمانوں کا بھی حدیعہ اور ان کی دعوت قبول کی آپ نے مشرقین کا حدیعہ جیسے مقوقس جو بادشاہ مصر کا تھا اس کے حدیعے قبول کیے اور ایک مشرق عورت کے مشکیزے سے پانی پیا اسی بہت ساری ان روایتیں بہت ساری واقعات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دعوتیں کھائی ہیں کبھی آپ نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا ہے لوگوں کے حدیعے قبول کیے ہیں آپ نے کبھی کسی سے کچھ نہیں پوچھا ہے تو اس لیے اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں وہاں افتاری موجود ہے تو آپ بسم اللہ کر کے افتاری کر لیجئے انشاءاللہ آپ پر کوئی گناہ نہیں انشاءاللہ آپ کی افتاری ہو رہی ہے وہ ذمہ دار اس سے پہلے تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کمائی کر کے ہمیں دعوت دیتا ہے یا حدیعہ دیتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے اسے گناہ ملے گا لیکن اگر میں جو ہے جائز حدیعہ کے طور پر لیتا ہوں یا دعوت کے طور پر قبول کرتا ہوں یا واجب نفقہ کسی کا ہے وہ قبول کرتی ہے بیوی یا کسی چیز کی قیمت قبول کر لی جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے وہ چیز حرام نہیں ہے جی جی عبد الرحمان بھائی امیت کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی جزاک اللہ ہم سے جھننے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کوئی سوال ہو پھر سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ جی عشق ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے وہ چیٹ پر لائف سوال کر رہے ہیں کیا ہم بہجماعت وطر میں ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں اور پھر مطلب وطر میں رکو سے پہلے پڑھیں یا بعد میں دیکھیں یہ مسئلہ ہر رمضان میں بحث کا موضوع بنتا ہے اور اس میں دو رائے ہیں علماء کی کچھ علماء کہتے ہیں قنوط وطر میں بلکر رکو سے پہلے پڑھنا ہے کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی قنوط ہے اور قنوط نازلہ بھی قنوط ہے تو دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں اور جب بعد میں پڑھ سکتے ہیں قنوط نازلہ کی طرح ہم کر سکتے ہیں تو قنوط نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کا بھی ثبوت ہے آمین بولنے کا ثبوت ہے ساری چیزیں ثبوت ہے مجھے یہ دوسری راہ زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ صحیح بن خزمہ کی روایت ہے صحابہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ رمضان میں نصف خیر میں قنوط پڑھتے تھے رکو کے بعد پڑھتے تھے اس میں بہت ساری دعائیں کرتے تھے تو اس میں یہ قنوط نازلہ کی شکل ہے اس میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں اور اگر دعائیہ کلمات تو آمین بھی کہہ سکتے ہیں یعنی یہ کہ قنوط نازلہ اور قنوط وطر میں بہت زیادہ فرق کرنے کا قائل نہیں ہوں تو یہ جو دوسرے گروپ کے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری کو پرقیاس کر سکتے ہیں تو یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے ورنہ اگر آپ تشدد کریں گے تو آپ قنوط وطر کو بلجہر بھی نہیں پڑھ سکتے یعنی آواز بلندی پڑھنے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ہم آمین نہیں کہیں گے رکھے سے پہلے پڑھیں گے تو آپ یہ تو کم سے کم پابندی کریں کہ وہ امام کو بلجہر کیوں پڑھنے دیتے ہیں وہ آہستہ پڑھیں لیکن اگر آپ بالکل بھی اس پر قیاس نہیں کریں گے تو آپ کو اس کو آہستہ پڑھنا پڑھے گا زور سے بھی نہیں پڑھنا پڑھے گے ایسے آپ کھڑے رہے ہیں جی رضا بلدی شکریہ جی اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں اگلی کال کنیکٹ بھی جائے اسلام علیکم اسلام جی آپ کا نام میں سر ممبائی سے بول رہا ہوں شاکیر احمد جی کیا نام بتا ہے بھائی آپ نے میرا نام سوکیر ہے سر اچھا توقیر احمد ممبائی سے جی جی توقیر بھائی بلکل کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے جناب کے انسان کو سلام کس وقت کرنا منع ہے جس طرح بتا سکتے ہیں سر یعنی کس وقت سلام کرنا منع ہے جی اور سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ سوال تو سمجھ میں آیا ہے کہ سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے لیکن کب سلام کرنا منع ہے یعنی ایک مسلمان جب ملتا جو سلام کرتا وہی سلام جی اوکی اوکی جی بالکل دیکھیں مشایق موجود ہیں کیا رہنمائی فرماتے ہیں جی شیخ دیکھیں میرے ذہن میں جو تمام علومات تو ذہن میں فلحال نہیں ہیں لیکن جو باتیں میرے ذہن میں ہیں میں انشاءاللہ رکھتا ہوں دیکھیں پہلا ایک سوال یہ ہے کہ سلام کا طریقہ کیا ہے تو اس کا طریقہ تو بہت ساری حدیثوں میں اگر سلام سے مراد اسلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں سلام ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی کہے کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پرا سلام کا سیغہ ہے جواب میں بھی اگر آدمی کہے تو بہتر یہ کہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اس میں اور جو آداب اس میں ہے کہ چھوٹا بڑے سے وہ سلام کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی اکیلا ہے تو جماعت سے سلام کرے گا کوئی اگر سوار ہے تو وہ پیدل چلنے والوں سے سلام کرے گا کوئی چل رہا ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اسلام میں پہل کرے گا تو یہ کچھ چند آداب جو ہے سلام کرنے کے ہیں اور جہاں تک یہ دوسرا سوال ہے کہ سلام کب نہیں کرے گا تو میرے ذہن میں ایسی کوئی بات تو میرے ذہن میں نہیں کہ سلام کب نہیں کرے گا سلام تو عام کرنے کے لئے کہا گیا نہیں جیسے ان کے کہنے کا مقصد کیا بعض ایسے حالات ہو سکتے ہیں جس میں سلام نہ کیا جائے جیسے گھر مسلم کی بات نہیں ہو رہی جیسے ایک چیز ہے نا یہ کہ ہمارے یہاں چیز مشہور ہے کہ کوئی کھانا کھا رہا ہو تو سلام مت کرو تو یہ چیز ایسے ہی ایک افواہ ہے پتہ نہیں کیسے لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کسی بھی روایت میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو آپ اسے سلام نہیں کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے بھائی صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کھانا کھاتے وہ سلام نہیں کر سکتے ہیں اللہ علم سلام متارکہ کے تعلق سے تو نہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہوں سے بلکل بلکل آپ خود بتائیں کیا آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہیں آپ نے سنا ہے کہ ایسے وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے کچھ وضاحت کریں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں وضاحت کروئے ہیں اب اگر ادمی وضو کر رہا ہے تو آپ سلام نہیں کر سکتے ایسی تو کوئی چیز نہیں آپ وضو کر رہا ہے کوئی شخص تو آپ سلام کر سکتے ہیں یعنی بیزی ہیں تو ہاتھ نہیں ملا ماس Shiny اولین کے وقت بھی آپ سلام kg کسی کو کرسکتے ہیں اس کی کمانعاتی نہیں ہے اس سے بھی منع نہیں کیا گیا ہے البتہ یہ کہ جو ہے اگر کوئی شخص باتروم میں ہو تو اس کے بارے مجھے نہیں ذہن میں اس وقت معلومات ہوئی ہے کہ کیا سلام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اللہ وآلہ بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے کوئی سوال اور ہو انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں بزاک اللہ کوئی باتروم ہے تو کیوں اس کو وہ خاطب کرتے ہیں باتروم سے باہر آنے کے بعد جیسے کیسے تصور کیا جا گیا ہے ایک صورت بنائی ملک ہو سکتے کہ آدمی جیسے اب تو ٹھیک آج باتروم ہے نا اندر باتروم میں تو بات کرنے سے بھی منع کیا گیا تو آدمی سلام وہاں کیسے نہیں جیسے باتروم میں یہ ہو سکتا کہ کوئی باتروم میں بیٹھا ہے باتروم میں بھی ہو سکتا ہے تو کیا جواب دے گا کی نہیں دے گا انشاءاللہ تھوڑا سا اس کا کل جواب دیتے ہیں جیسے ایک صورت کیا بنتی ہے تو باتروم میں بیٹھا ہو ایک ایک ناپاکی کی حالت ہو یہ تھوڑا سا خوش بات ہوگی انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی توقیر بھائی بہت بہت شکریہ اس میں بہت ہوگا تو یہ کیوں جواب نہیں دے گا اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سمیر احمد بو رہا ہوں سمیر احمد جی سمیر بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کشمیر سے بو رہا ہوں میں کشمیر سے ماشاءاللہ جی سمیر بھائی ہمارے اس پروگرام کو آپ کس مادین سے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب سے دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب لائیب جی بالکل جی سمیر بھائی بالکل کیا سوال ہے آپ کا میرے دو سوال ہے دو سوال کر سکتا ہوں چونکہ مافی چاہتے ہیں اور بھی لوگ لائن میں ہیں تو پہلے ایک سوال کریں آپ اس کا جواب لے لیں پھر انشاءاللہ ٹرائی کریں اگر موقع رہے گا تو ضرور دیا جائے گا ہاں اچھا ٹھیک ہے ہمارے ہم پر ایک بندے کی موت ہوئی جس دن اس کی موت ہوئی اسی دن اس کے بچوں نے مسجد شرک میں استیار کے لیے جوس اور خجور بھیگے آگے کی بات نازے نہیں ہو سکے جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن کیا کیا گیا جس دن اس کا انتقال ہوا اس کے بیٹے جو ہے انتقال کے بعد انہوں نے مسجد میں جوس اور خجور بھیجے استیار کے لیے اچھا افتار کے لیے کچھ چیزیں بھیجی انہوں نے کیا وہ ہم تناور کر سکتے ہیں اس میں ایک شک ہوا کہ یہ ایسال سوال تو نہیں ہے جی جی بلکل جی شیخ بھائی کا سوال ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں نے مسجد میں اسی دن جس دن انتقال ہوا کچھ افتار کے لیے کچھ سامان بھیجے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شک ہوا ہے تو شک نہیں کرنا چاہیے کوئی اگر افتاری کرا رہا ہے نہیں اصل میں اس سوال یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاں انتقال ہو تو ان کے ہاں کھانا نہیں کھا سکتے ہیں تو چونکہ ان کے ہاں انتقال ہوا تھا تو انہوں نے کچھ بھیجا ہے کھانا کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو پوشتاش نہیں کرنا چاہیے کہاں سے لائے رہے ہو کیا ہے کس قسم کا ہاں اگر آپ کو پکا ثبوت ہے کہ یہ کسی الگ نسبت سے یہ کھانا ہے تو پھر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لیکن اس میں خود برد نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ تفتیش نہیں کرنا چاہیے کیسے 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 کیس کہ صدقہ صدقے سے نہیں اگر اگر مالدار لوگ ہیں تو ان کو صدقہ نہیں کرنا چاہیے صدقہ سے افتاری نہیں کرنا چاہیے افتاری کیا ہے گریب لیکن ایک آدمی غریب نہیں مزیم د cole ہر طریقے لوگ هاتے ہیں تو وہاں آپ صدقہ سے کیسی افتاری کرائیں گے تو صدقہ نہیں فنیر بھی نہیں ہے کہ وہ صدقہ تھا ہاں نہیں جیو اگر اسے پتا چل جائے کہ کوئی صدقہ دے رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے کہ یہاں تو ہر طریقے لوگ آتے ہیں تو آپ صدقے سے افتاری کا انتظام کیوں کر رہے ہیں جی جزاک اللہ کر جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی شیخ صاحب میرا دوسرا بھی سوال تھا اگر ہو سکے تو لے لو بھائی ان کا سوال جی بلکل بلکل فرمائیے یہ جو ہم وطر میں قنوت پڑھتے ہیں اضافی دعا اس میں آتا ہے جو حدیث میں نہیں ہوتا ہے اضافی دعا جو اضافی دعا کرتے ہیں جی بلکل جی دیکھئے جن علماء نے اس کو قنوت نازلہ پر قیاس کیا ہے کہ اس میں گنجائش ہے تو وہ بہت ساری دعائیں اضافہ کرتے ہیں اور میرے خاص سے کر سکتے ہیں صحاب اکرام بھی رمضان میں جو پڑھتے تھے قنوت تو اس میں دشمنوں پر بددعا کرتے تھے اور کئی الفاظ ایسے پڑھتے تھے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں اور آج بھی دیکھیں حرم اگرہ میں جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو معصور نہیں ہیں تو یہ قنوت نازلہ پر جب قیاس کی گنجائش نگلتی ہے تو اس میں آدمی موقع محل کے لحاظ سے کوئی الفاظ بڑھا سکتا ہے اپنی طرف سے کوئی دعا کر سکتا ہے باقی دوسرے علماء کچھ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ نہیں قنوت وطر میں آپ کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے بالکل روکوں سے پہلے پڑھنا ہے جس میں پوری پابندی کرنا ہے تو ان سے بھی آپ بات کریں اگر ان کے دلائل پر آپ کو اتمنان نہیں تو آپ انہی کو فالو کریں جی بھی جزاک امدہ شیئر جی جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لئے جزاک امدہ شیئر کے ایک بھائی ہمارے یہاں چیٹ پر بھی سوال کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے سری نماز میں کوئی صورت ملا سکتے ہیں یعنی زہر اثر میں اچھا آگے وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ فاتحہ کے بعد انہیں زہر اور اثر کی نماز میں صورت فاتحہ کے بعد امام کے پیچھے کوئی صورت ملا سکتے ہیں یا نہیں بلکہ ملانا ہی ہے امام کے جب سری نماز ہوگی تو صورت فاتحہ کے ساتھ پھلا صورت ملانا ہے وہ تو جہری نماز میں یہ کہا گیا ہے کہ امام کرت کر رہا تو خاموش رہنا ہے سوال صورت فاتحہ کے جی جی اگلا سوال کال سے لیتے ہیں جی جی اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ہمارا تلاوتے قرآن کی صدبے کیے جاتے ہیں سسٹر معافی چاہتے ہیں آپ کی آواز کلیر نہیں آ رہی ہے تلاوتے قرآن کی صدبے کیے جاتے ہیں تلاوتے قرآن کی کیا سجدے کیے جاتے ہیں سجدے تلاوت یعنی قرآن پڑھتے ہوئے جو سجدے تلاوت آتے ہیں تو ان کو کیسے کیا جاتا ہے جی جی بالکل سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ ہم کوٹر مجھے پانس اوکے اوکے جی بالکل مشایخ موجود ہیں دیکھتے ہیں کیا رہنمائی کرتے ہیں جو سجدے تلاوت سے متعلق اسلام علیکم جی اسلام علیکم انسان کو جب وہ تلاوت کر رہا ہو اور سجدہ آ جائے تو پہلی بات یہ میں کہوں گا کہ علماء کرام کا انشاءاللہ راجع قول یہ ہے کہ سجدے تلاوت واجب نہیں ہے ایک بات تو یہ پہلی بات ہے اب دوسری بات ہے کہ اگر سجدہ کرنا ہو استحبابی طور پر تو آدمی جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کہ وہ سجدے میں چلے جائے اسے ایک سجدہ کرنا صرف اور اس سجدے میں جو ہے وہ جو سجدے کی عام دعا ہے سبحان ربی العالی وہ دعا پڑھے اور اس کے بعد وہ اٹھ جائے لیے یہ سجدے تلاوت کا طریقہ ہے اچھا اس تعلق سے جو اللہ نکتوب لی اندہ کا بھی حجرہ دعا ورزی کو کی جاتی ہے نیفان سے یہ دعا تو ثابت نہیں ہے اللہ علماء اس دعا کے بارے میں کوئی بھی دعا پر ساتھ دے تلاوت میں کوئی بھی دعا کر سکتا ہے سبحان رب العالی بھی کہ سکتا ہے کچھ بھی واقعی وہ سجدہ واجب لیلی وہ روایت ہے وہ بھی ثابت ہے اس کو کچھ لوگوں نے ذائب بھی کہا لیکن ہم سمتے ہیں کہ وہ ثابت ہے اور حسن مسلم کی تخریج میں ہم نے اس کو ثابت ہی لکھا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی دعا جو عام نمازوں میں پڑھتے وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے یعنی سجدہ تلاوت کی جو دعا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ عام جو سجدے میں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جی سیسٹر امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہلو جی اگلا سوال اسلام علیکم علیکم السلام میرے دو سوال ہیں میرے دو سوال ہیں میرا نام محمد ازہر حبلی کرناٹک سے بول رہا ہوں محمد ازہر الدین ازہر حبلی کرناٹک سے ازہر حبلی کرناٹک سے جی بلکل ازہر دین فرمائیے میرے دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ ظالم سلطان کے سامنے ہر بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے یہ حدیث صحیح ہے کیا اور دوسرا ایک ہے کہ انسان کے لیے کچھ بھی نام ممکن نہیں ہے اکثر کہا جاتا ہے تو ایسا کہنا صحیح ہے کیا معافی چاہتے ہیں دوسرا سوال آپ کا نہیں سن سکے دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں سب کچھ ممکن ہے ناممکن کچھ بھی نہیں یہ کہنا صحیح ہے کیا اوکے اوکے چیو شیخ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ دیکھئے جو پہلی سوال آپ نے پہلا کیا ہے کہ سب سے بہتر جہاد جو ہے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے ظالم بادشاہ ظالم بادشاہ کے سامنے تو یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے اور ایک بات تو یہ ہے یہ حدیث صحیح ہے مجھ سے ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے بات کہی جائے گی تو ایسا نہیں لوگوں کے سامنے بات نہیں کہی جائے گی بلکہ بادشاہ کے سامنے بات کہی جائے گی یعنی اگر بادشاہ کوئی بادشاہ کوئی اور وہ بھی اس میں تفصیلات ہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ بادشاہ کی غلطی کیا ہے یعنی اس کی بادشاہ کی غلطی ایسی ہے جو بہت بڑی ہے تو اسی طور پر نکیر کی جائے گی پہلے آپ بھی متعین کریں کہ ہاں ایسی چیز ہے وہ ایسا منکر ہے کہ اس پر نکیر کرنا چاہیے اور اس کے بعد وہ پختہ معلومات لے گا کہ بادشاہ کیا انٹینشن کیا ہے وہ تمام تفصیلات کے بعد اکیلے میں بادشاہ کو جیسا کہ بہت ساری آثار صحابے کرام کے تابعین کہیں کہ اکیلے میں بادشاہ کو سمجھائے گا اس کا مطلبی نہیں کہ مجمع عام میں وہ تقریر کرے گا اور بادشاہ کے خلاف بولنا شروع یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ وہ اکیلے میں سمجھائے گا اس کیا غلطی کرتا ہے تو بتائے گا اسے تو ایک پہلی بات تو یہ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ کوئی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے لئے ہر چیز ممکن ہے تو میرے خواہد سے یہ جملہ جو ہے مناسب نہیں کیونکہ حقیقت کے لحاظ سے انسان کے لئے ہر چیز تو ممکن نہیں ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے امکانات میں نہیں ہیں تو یہ کہا ہے اب اس میں شاید علی اطلاق عام طور پر جملے کو کہنا مناسب نہیں ہے بس یہ کہ آدمی کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ عام طور پر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ بہت کچھ ممکن ہے انسان کوشش کرے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اس کے لئے بہت کچھ ممکن ہے لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز ممکن ہے اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتے ہیں کوئی آدمی کہے کہ مجھے نبی بننا ہے تو کیا ممکن ہے یہ نہیں ممکن ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں مطلب ہے کہ کوئی بھی مثال آپ دے سکتے ہیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کے امکانات میں نہیں ہوتی ہیں تو یہ جملہ جو ہے علیل اطلاق صحیح نہیں ہے انسان کے دائرے استطاعت میں جو چیزیں آتی ہیں تو اس کے بارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے جو بھی عام انسان کے دائرے استطاعت میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں بھی اللہ کی مرضی ہو نہ ہونا یعنی آدمی بظاہر لگتا کرنے گا یہ آدمی یہ نہیں کہتا ہے نمیتھ سائے ہے مکن ہے ایمکن ہے اس کا امکان نہیں کہا ایسا ہوں گا یعنی اس چیز کا امکان ایسا ہوسکتا ہے ایک آدمی پڑھنا چاہے دکٹر بننا چاہے کہاں جان سکتا ہے کہ ایسا ممکن ہے تم بن سکتے ہو بہت بہت شکریہ ہم سے جو ننے کے لیے امیت کہ آپ کو جواب لیے کو یا کوئی ہو شیخ ایک بھائی یہاں سوال کر رہے ہیں کیا ایسے مدرسے میں زکاة دی جا سکتی ہے جس میں زیادہ تر مسکین اور گریب ہوں دیکھیں زکاة دی جا سکتی ہے لیکن یہ زکاة اگر وہ مدرسے والے ان کے وکیل ہیں اور انہی پہ صرف کرنا چاہتے ہیں غربہ مساکین اور آدمی اسی مد میں دے رہا ہے تو اگر ایماندار لوگ ہیں اور پورا یقین ہے کہ ان پہ جا کے صرف کریں گے تو ان کو دی جا سکتی ہے زکاة لیکن یہ ہے کہ وہ زکاة جا کے مکس نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی نے مدرسے کے غریب و فقرہ کے لئے زکاة دیا ایک آدمی جانتا ہے کہ آپ کے ہاں بھئی آپ کے مدرسے میں فقیر غریب آتے ہیں ان کے لئے میں کچھ زکاة دے رہا ہوں اب آپ لے گئے اور آپ لے جا کے امارت بنا رہے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے یہ اگلا سوال کال سے لیتے ہیں جو کہ کئی لوگ لائن پہ ہیں ناظرین انشاءاللہ محفل رمضان کا یہ پروگرام اسی طرح پورے رمضان آتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ دارے پوچھ سکتے ہیں مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی اور آپ سب سے ایک خاص اپیل یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اگر یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر ضرور کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور خاص طور سے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ لائب یوٹیوب پر سوال کر سکتی ہیں چیٹ کر سکتی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی کور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی جی آئیے ہمارے شیخ کا خاص پیغام بھی رہ گیا ہے تو پیغام بھی سن لیتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مشاہیخ ہر دنیں خاص پیغام لے کر آتے ہیں تو آج بھی ہمارے شیخ کچھ خاص پیغام لائے ہیں تو اس سے پہلے بھی رہ گیا تھا شیخ کا پیغام تو آج ہم محروم نہیں ہونا چاہتے ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ایک بات جو ہے بہت عام سی بات میں کہنا چاہتا ہوں لیکن بہرحال وہ ہمارے لئے رمضان میں اہمیت رکھتی ہے کہ دیکھئے رمضان میں جو لوگ رمضان گزارتے ہیں کوئی تین طرح کے لوگ ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں ایک رمضان وہ لوگ گزارتے ہیں جو اپنے رمضان کو عبادتوں میں گزارتے ہیں تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے دوسرے وہ لوگ ہیں جو رمضان کو سو کے گزارتے ہیں زیادہ تر آرام کرتے ہیں سوتے ہیں اور بہت زیادہ عبادت نہیں کرتے ہیں تو بہرحال یہ جو پہلی قسم ہے اس سے یہ کم تر لوگ ہیں لیکن ٹھیک ہے فرائز زیادہ کرتے ہیں روزہ انہیں رکھا ہے نماز فرائز زیادہ کرتے ہیں کچھ ہلکی فلکی تلاوت بھی کر لیتے ہیں لیکن بہت زیادہ وقت یہ سونے میں گزارتے ہیں یا آرام کرنے میں گزارتے ہیں تو ایسے لوگ بھی سماج میں پائے جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہے کہ ہم ایسے تو نہ بدیں اور تیسری جو سب سے بدترین قسم ہو سکتی ہے جو لوگ اس رمضان کو بھی برائیوں میں گزارتے ہیں اور خاص طور سے اس میں بھی تفصیل ہو سکتی ہے کہ برائیوں کی دو قسمیں ایک تو یہ کہ گناہوں میں بہت زیادہ بہت واضح گناہوں میں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں بہت زیادہ واضح گناہ تو نہیں بہت بڑے گناہ ہم نہیں کہیں گے لیکن پھر بھی اپنا وقت وہ زائے کرتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ اپنے وقت کو سیریلز دیکھنے میں یا بعض لوگ لڑو کھیلتے ہیں بعض لوگ کیرم کھیلتے ہیں بعض لوگ ایسی بیٹ کے دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں اس طرح اپنے وقت کو زائے کر دیتے ہیں تو ہمیں اس طرح بھی نہیں بننا ہے اور اس سے چوتھی شکل جو اگر نکالی جا سکتی جو گناہوں میں ہیں جو بڑے گناہ کرتے ہیں تو وہ سب سے بدترین قسم ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سنند ابن ماجہ کے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے صرف بھوک ملتی ہے اور بہت سارے ایسے قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جن کو قیام اللیل سے صرف جاگنا ملتا ہے تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کی رمضان کی روح کو ہم نہ حاصل کریں اور اپنا وقت عبادت میں نہ گزارے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنا زیادہ تر وقت ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے نہیں کیونکہ موسم بہار ہے فائدہ اٹھانا چاہیے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ شیخ ہمارے محمد حاشم بھائی یہاں سوال کر رہے ہیں یوٹیوب پر لائیو ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر نے اگر کسی کو مشورہ دیا ہے کہ اب اگر بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو عورت کی جان جا سکتی ہے تو ایسی صورت میں کیا بچے دانی کو نکال سکتے ہیں دیکھیں واقعی وہ ڈاکٹر مستند ہو اور اس طرح کے مسائل میں کم سے کم تین ڈاکٹر سے رائے لینا چاہیے یعنی سیکنڈ اوپنین تھرڈ اوپنین بھی لینا چاہیے آپریشن کا معاملہ کوئی بھی ہو صرف ایک ڈاکٹر پر نہیں آنا چاہیے اب یہ کوئی شرحی بات نہیں بتا رہا ہوں احتیاط کی بات بتا رہا ہوں کہ صرف ایک ڈاکٹر کے کہنے پر نہیں جانا چاہیے تین جگہ جائیں ریپورٹ کرائیں دیکھیں مشورہ لیں اور ماہرین سے مشورہ لیں اگر ماہرین جو ڈاکٹر ہیں اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ واقعی آگے خطرہ ہے اور یہ چیز خطرناک ہو سکتی ہے تو پھر اس پر عمل کر سکتے ہیں ایک اور بھائی ہمارے سوال کر رہے ہیں جی کالز بھی کافی آرین شک وہاں سے بھی ایک سوال لیتے ہیں جی ناظرین انشاءاللہ محفل رمضان کے پروگرام اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ کال کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر لائیو آ کر وہاں چیٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کے سوالات کو کور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی جی بالکل محمد زفر پتنا سے جی زفر بھئی کیسے ہیں ماشاءاللہ جی زفر بھئی کیا سوال ہے آج ہمارے مذہب میں ترابی ختم ہو چکا ہے جی زفر بھئی زفر بھئی معافی چاہتے ہیں چونکہ آپ کے ساتھ زفر بھئی آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ ٹی وی کی آواز کو پہلے میوٹ کر لیں پھر سوال کریں جی بلکل اب سوال کریں میرے محلے میں جا میں آپ کو یہ پتھا ہوں جی زفر بھئی بلکل فرمائے حالو 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 شاید کٹ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں ان کو دوبارہ کنیکٹ کیا جائے ہم لوگ یہاں سے سوال لیتے ہیں جی شیک اے کے بھائی ہمارے محمد دانش سوال کر رہے ہیں کہ ترابی ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھیں میں اس محسطان کی یہ چیز جو ہے سلف سے منقول نہیں ہے ترابی کے بعد مٹھائی تقسیم کی جائے میں اس کو میں بلکت یا حرام فلحال میرے اتنی حمد نہیں کہ میں کہوں جرد لیکن میں اتنا کم سے کم کہوں گا کہ سلف کا طریقہ نہیں نبی کا طریقہ نہیں سلف کا طریقہ نہیں صحابے کرام بھی قرآن پڑھتے تھے مٹھائی تقسیم کی جائے اس کا مجھے کوئی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ مٹھائی اس طرح تقسیم کی گئے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ عنہ نہیں شیخ چوکی ہے کہ بڑا کام ان لوگوں نے کیا ہے مل کر ترابی پر ایک مہنہ پڑھئی ہے خوشی ہے دلی تو یہ ہی بگر کسی عقیدے کے یا کسی اور اس کے اگر آدمی یوں ہی ایسے وہ اصل میں کیا ہے وہ شیطان جو پہلے شیر کی طرف لایا ہے تو پہلے تمہید کیا بانا کہ یہ تمہارے بڑے بزرگ تھے پھر آہستہ آہستہ وہاں تک لے گیا تو کچھ چیزیں صد باپ کے لئے بھی بند کر دینی چاہیے آج آپ کے کہہ رہے ہیں کہ چلو ایک رمضان کا مہنہ مکمل ہو گیا خوشی میں ایسے کوئی مٹھائی بات رہا ہے تو ایسے ایک رواج پکڑتا جائے گا تو ایک رسم بن جائے گی اور یہ ایک فتنے کا اور بیدت کا دروازہ کھل جائے گا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے انچوں سے بچنا چاہیے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں گے ہر سال رمضان میں ختم ہوتا تو یہ کرتے ہیں تو آگے ان کو لگے گا کہ کرتے تھے اور پھر ختم قرآن ختم قرآن کا بھی ایک تصور وہاں پہ آتا ہے کہ کوئی تراوی میں ہم نے ختم قرآن کیا اس پر مٹھائی باتیں گے تو سلف میں تو ایسا کوئی تصور نہیں نہ بیٹھائی باتنے کا نہ ایسی کوئی چیز ملتے ہیں نہیں قرآن لازمی طور پر ختم ہی کرنا ہے زیادہ زیادہ پڑھنے کی بات آتی ہے جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ شیخ جی اگلا سوال باز دفعہ کیا ہوتا ہے شیخ نے وضاعت کر دی باز دفعہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ باز دفعہ ہم کسی چیز پر حکم نہیں لگاتے ہیں لیکن ہم جیسے انہا اقراب نے ذکر کیا کہ ہم جتنے زیادہ سلف سے قریب رہیں گے اپنے تمام عامال میں اتنے زیادہ انشاءاللہ ہمیں ڈائیت پر رہیں گے جی جزاک اللہ خیر جی اگلا سوال کیونکہ آپ نے میسے جا گیا اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پین سوال جی سیسٹر آپ کہاں سے بات کریں کوٹا راجستان سے کوٹا راجستان سے جی سیسٹر ماں پی چاہتے ہیں چونکہ کافی لوگ لائن پہ ہیں اور کئی لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں چیٹ پہ بھی کئی لوگ سوال کر رہے ہیں تو پلیز آپ کو جو سب سے اہم سوال ہو پہلے وہ کیجئے ایک سوال آپ پہلے کیجئے انشاءاللہ پھر موقع ملتا ہے پھر دوسرا سوال سسٹر پلیز مافی چاہتے ہیں آپ کی آواز کی لیر نہیں آ رہی ہے آپ ٹی وی کی آواز کو پہلے میوٹ کر دیں پھر سوال کریں سسٹر آپ ٹی وی کی آواز کو پہلے میوٹ کر دیں پھر سوال کریں آپ کے ساتھ ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے جی آپ سوال کیجئے آپ مافی چاہتے ہیں سسٹر یعنی کلام پاک میں کلام پاک میں جو سجدے ہوتے ہیں سسٹر مافی چاہتے ہیں آپ کی آواز کیلئے نہیں آ رہی ہے آپ فون کٹ کر کے دوبارہ لگائیں نہیں ہماری آواز ہاں جی بالکل آ گئی جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا جی کٹ کر کے دوبارہ لگائیں آئیے ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں اور بھی بہت سے ہمارے احباب یہاں سوال کر رہے ہیں ہمارے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں اچھا کال پہ بھی کوئی آ گیا جی یہاں سے لیتے ہیں سوال جی اسلام علیکم ہلو سلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے نام محمد وسیم ہے میں بشاہ کا پتنم سے بات کروں محمد میرے نام محمد وسیم اچھا محمد وسیم جی جی ماشاءاللہ محمد وسیم بھئی کیسے آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ جی ماشاءاللہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا جی میرے سوال یہ ہے میرا کاروبار ہے محمد وسیم آپ کا کاروبار ہے اور آگے جو انوارل بیٹری جو جب بجل ہی نہیں رہتی تو بلکل 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 بجال لیا مہین میں ہم سو سو سامان خرید ہے اور جی سے کہ رکم 30,000 ہوا تو ہم کو 50,000 دیں گے لیکن جو بجال 9% انٹریسٹ لگتا ہے جو بجال کو پی کرتے ہیں اصل میں آپ کا سوال بہت لمبا ہو گیا آپ سوال واضح طور پر رکھیں بلکل جواب دینے کی پوری کوشش ہوگی آپ سوال واضح کر لیں میں ایک لین میں سوال کرتا ہوں کہ یہ رکھم 20,000 رکھم ہے جو کہ مجھے ملنا ہے پورٹک کا اور یہ جو خرشہ بلا دیئے کار سے خرشہ جیسے کہ بجات کارڈ ہے وہ بجات کارڈ اندرست جیتا ہے 9% جو کہ ہم کو 1 روپے ایک سوال نہیں ملتا ہے وہ بجات کمپنی کو جاتا ہے لیکن میڈیٹر ہمیں کیونکہ پورٹک ہمارا ہے ایسے ہمارا ہے جی یا ہم کسٹمر کو بیس سکتے ہیں سمجھے شیخہ بنا دیکھیں الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ آپ نے جو بتایا یہ ہے کہ آپ اندر بیچتے ہیں اور کسٹمر آپ سے خریدتا ہے اس کی کوئی بھی قیمت ہو سکتی ہے 20-30,000 اس کی قیمت ہو سکتی ہے اور لیکن وہ آپ کو کیش میں پی نہیں کرتا ہے بلکہ وہ کارڈ کے ذریعے بجاج جو ہے اس کے ذریعے پی کرتا ہے اور آپ کو اپنی صرف قیمت ملتی ہے لیکن وہ بینک جو ہے اس پر اس پر پرسنٹیج جو ہے وہ سود لگاتا ہے کسٹمر پر جو جی پی کر رہا ہے بینک اس پر جو ہے وہ سود لگاتا ہے تو دیکھئے جو ہے اس میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ مسئلہ ہوگا کیونکہ ہم تاؤن میں ایک حصہ تو بن رہے ہیں کیونکہ ہم جو پورا مطلب ہے کہ جو پروسس پورا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی بینک کے ذریعے جو ہے وہ ایک طرح سے قرض لیتا ہے بینک سے قرض لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بینک ہم کو پی کرے گا اور اس کے بعد وہ پیسہ جو ہے وہ بینک اس سے تھوڑا سا زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ لیتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ اگر نہ کیا جائے تو ٹھیک بہتر رہے ہیں کیونکہ یہ اس میں ہم جو ہے تعاون کر رہے ہیں کیونکہ ہم بینک کا جیسے آپ نے خود کہا کہ ہم میڈیٹیٹر ہیں بیچ میں ہم بیچ میں ہیں تو ہم تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تعاونو علی البری والتقوی ولا تعاونو علی البری والعطوان تو میں خلص سے آپ کہیں کہ بھئی اس آنکسٹمر سے یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ کیش پے کریں اس طریقے سے پینا کریں اللہ وعدہ جی رزاک اللہ خیر جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی جی شکریہ جی اگلا سواب اسلام علیکم جی بلکل پہلے ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جی کیسے ہیں ہم ممبئی سے بلنا ہوں ممبئی سے بات کر رہے ہیں امتیاز بھائی ممبئی سے جی فرمایے امتیاز بھائی کیا سوال ہے آپ کو زکاة کے بارے میں جاننا تھا زکاة میں بکڑی ایت کے بعد نکالتا ہے زکاة میں کیا بکڑی ایت کے بعد چینی پہلے ہمیں اچھ اچھ یعنی آپ بکڑیا ایت کے بعد نکالتے ہیں بکڑیاں اڈیT کے بعد پوشتہ ہے کہ میں نکالتا ہوں نسٹو چنزلہ ہی بنا کر رکھتا ہوں اور دوسری بات ہے میں داماد کو زکاة دے سکتا ہوں نسٹو نہیں داماد کو دے سکتے ہیں یا نہیں میں بھائی لوگ کو بھی دیتا ہوں میں بھائی جو کمجور ہے وہ لوگ کو دیتے ہیں دامات کو ہم دے سکتے ہیں یہ جانا تھا ایک یہ ہے کہ عید الازحہ کے بعد یہ زکاة نکالتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ دامات کو یا بھائی کو دے سکتے ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھئے آپ نے پہلا جو سوال کیا ہے کہ بقرید کے بعد آپ زکاة نکالتے ہیں تو دیکھئے اصل میں زکاة نکالنے کا شریعت میں کوئی وقت متعین نہیں ہے ہر مال پر جب کوئی آپ کا مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے جو بھی مال آپ کے پاس ہے کرنسی ہے سامان تجارت ہے یا آپ کے پاس سونا ہے چاندی ہے کچھ بھی جس پر زکاة واجب ہوتی ہے جب وہ نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو آپ کو زکاة نکالنی ہے اب وہ جو ہے جو سال ہمارا مکمل ہوگا کبھی محرم میں ہو سکتا مکمل ہو کبھی رمضان میں کبھی دیقادہ میں کبھی بھی مکمل ہو سکتا ہے تو جب بھی آپ کا سال مکمل ہوگا اس وقت آپ کو زکاة نکالنی ہے اگر آپ کا سال مکمل ہو گیا ہے تو آپ کو زیادہ لیٹ نہیں کرنا تاخیر نہیں کرنی ہے دو چار دن جیسے علماء اکرام نے کہا انسان کی زکاة جیسے شابان پندرہ شابان بیس شابان کو جو ہے اگر وہ ہو رہی ہے تو ٹھیک رمضان تک انتظار کر لے یا کسی وجہ سے انتظار کر لے کہ غریب آنے والے ہیں گاؤں سے زکاة اصول کرنے کے لئے ایسا کچھ مسئلہ مسئلہت ہے تو چند دنوں کے لئے انتظار کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ اس میں کہ آپ پہلے دے سکتے ہیں زکاة ہنی اگر جو ہے وقت ہمارا ہوتا ہے مثال کے طور پر محرم میں تو اس سے پہلے زیقادہ یا رمضان میں بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ کسی آدمی کا کسی مال پر جو حول یعنی سال مکمل ہوتا ہے مثال کے طور پر محرم میں یا زلہجہ میں لیکن وہ چاہتا ہے کہ رمضان ہی میں حساب کر کے وہ پوری زکاة نکال دے تو وہ حساب کر کے زکاة پہلے جو ہے نکال سکتا ہے تو ایک بات تو یہ دوسرا جب آپ کا جو سوال تھا کہ داماد کو زکاة دینا یعنی وہ عید الازحام اگر ان کا سال پورا ہو رہا ہاں ان کے سال کے تبارے سے کہ اگر عید الازحام ان کا سال مکمل ہوتا ہے تو وہ عید الازحام جیسے ہر سال انہوں نے کہا کہ نکالتے ہیں لیکن میں دہراؤں گا بات کی مطلب شریعت کے طرف سے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے جب بھی انسان کا کسی مال پر سال مکمل ہوگا اس کو زکاة نکال دینا جی اچھا وہ داماد ہوگا دیکھیں میں نے آپ کو اصول بتا دیا مطلب ایک ہی آپ کو میں نے اصول بتا دیا کہ کسی مال پر جو ہے جب زکاة مال کا نصاب مکمل ہوتا ہے اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے آپ پہلے اگر آپ کا جیسے سال پہلے مکمل ہو گیا ہے تو آپ تاخیر نہیں کر سکتے زیادہ لیکن اگر آپ چاہیں تو اگر وہ دو مہینے کے بعد آپ کا سال مکمل ہوتا ہے مثال کہ طور پر آپ ذلقادہ یا ذلحجہ میں کرب اقریت کے موقعے میں ذلحجہ میں آپ زکاة نکالتے ہیں اور آپ کا سال سفر میں ہو رہا ہے تو آپ نکال سکتے ہیں پہلے نکال سکتے ہیں لیکن تاخیر زیادہ آپ نہیں کر سکتے تو اصل یہ ہے کہ آپ کو جس مال پر زکاة نکالنی ہے اس میں آپ کو سال دیکھنا ہوگا ہر سال آپ کو زکاة نکالنی ہے دیکھیں آپ نے اگر اپنے کئی سالوں سے وہ سسٹم شروع کر کے رکھا ہے تو ٹھیک ہے مطلب ہی کہ گنجائش اس میں نکلتی کیونکہ ہر سال جیسے انہوں نے بکرہ عید میں نکالا ہے تو پھر ایک سال بکرہ عید میں پھر ہو جائے گا تو گویا کہ سال تو پورا ہی ہو رہا ہے ان کا دیکھیں اب اس میں سال پورا ہو رہا ہے لیکن کیا ہے دیکھیں اب انہوں نے سال کب سے شروع کیا ہے کچھ ایسا مال جو پہلے اس کی زکاة چھوٹ گئی یہ بھی امکان پایا جائے گا پھر ایک مسئلہ اس میں پیدا ہوں میں تفصیلات میں اس لیں ایک امکان یہ پیدا ہوگا کہ جیسے انہوں نے ابھی جہاں مثال کے طور پر جو ہے زکاعت نکالی اور بیچ میں اب ان کی مرضی ہے بات چیزوں میں جیسے بیچ میں کہیں سے ان کو بہت بڑا پیسہ آ گیا اماؤنٹ آ گیا جس کا تعلق جہاں ان کے موجودہ مال سے نہیں ہے اس کو مال مصطفیت کہتے ہیں جو باہر سے آیا کسی میراز سے پیسہ آ گیا کسی نے گفٹ کر دیا یہ تمام چیزیں تو اب سوال یہ پیدا ہو کیا جو بیچ سال میں یا آٹھوے مہینے میں دسوے مہینے میں میرے پاس کوئی مال آیا ہے کیا میں اس کی زکاعت بخرید میں نکال لوں گا یا نکالنا مجھ پر ضروری ہوگا میں کہوں گا وہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ پر ضروری نہیں ہوگا آپ تعجیل کر سکتے نکال سکتے ہیں حساب کر کے رکھئے کہ اتنا اس مال کے اتنی زکاعت ہے آپ پہلے نکالنے چلے گا لیکن تاخیر نہیں کر سکتے اور ابھی وجوب کے تبارے سے اس مال پر جو ابھی آپ کو ملا ہے اس پر زکاعت واجب نہیں ہوئی تو یہ میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اصولی باتیں یہ ہیں کہ ہر مال کا ایک سال مقرر کیا جاتا ہے نساب کے بعد ایک سال کی سرکولیشن ہوتا ہے ایک سال مکمل ہو جائے گا تو زکاعت واجب ہوگی اب آپ جو ہے پہلے اگر ہے تو نکال سکتے ہیں لیکن تاخیر آپ نہیں کر سکتے بیچ میں کوئی بڑا مال آ گیا ہاں الگ سے تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کو سال اس پر مکمل کرنے پر ہی زکاعت واجب ہوگی اب آپ کی مرضی کی پہلے آپ زکاعت نکال دیں جی بالکل دیکھیں دوسرا زہن کا سوال تھا کہ داماد کو زکاعت دینا تو میرے خاص سے داماد کو زکاعت دینے میں اگر وہ مستحق ہے تو داماد کو زکاعت دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے داماد کو زکاعت دی جا سکتی ہے اب اسی طرح جو ان کا تیسرا سوال تھا کہ بھائی کو زکاعت دینا تو اس میں جو تفصیلات ہیں اس تفصیل کو ذہن میں رکھے کہ اگر وہ آپ جو ہیں اس کے وارث بن رہے ہیں وارث کب بنیں گے جب آپ کے باپ زندہ نہیں ہے ان کا بیٹا نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ ان کے وارث بنیں گے تو اگر یہ صورتحال ہے تو علماء اقراب نے کہا کہ ان کا نفقہ آپ پر واجب ہے اگر وہ مجبور ہیں اور غریب ہیں تو ان کا نفقہ آپ پر واجب ہے تو آپ جو ہیں ان کو نفقہ دیں گے آپ زکاعت نہیں دیں گے ایک اصولی طور پر ہے تو آپ ان کو زکاعت دے سکتے ہیں باقی ہے کہ بھائی اگر آپ پیسے والے ہیں تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آدمی زکاعت کے علاوہ اپنے نفقی صدقات سے بھائیوں کی مدد کرے زکاعت دوسرے لوگوں کے زکاعت کے ذکر دوسرے لوگ کے مدد کریں جی بلکو جی بلکو جی بلکو جی بلکو جی بلکو جی بلکو جی آپ کی آواز آ رہی ہیں آئی ہے دیکھیں میرا میں پانچ بھائی ہوں سب الگ ہے جب اپنا کماعت پر کھاتے ہیں بلکو جی بلکو بلکو دیکھیں شیخ نے بتایا ہے جی بلکو دیکھیں شیخ نے بتایا ہے میں اپنے لڑکے سے نکاح کیا ہو بلکو دیکھیں آپ کا سوال واضح ہے دیکھیں شیخ نے بتایا ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ الگ رہتے ہیں کماعتے کھاتے بی 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 بچے والے ہیں اگر وہ کمزور ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ابتہ اگر آپ کو کوئی بھائی نہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں شیخ نے بتایا جی معافی چاہتے ہیں جو کہ اور لوگ بھی کافی لائن میں ہیں سوالات کر رہے ہیں جکات کا مسئلہ تھا جیسے سال میں دماغ کو دیا تمہارش کو ہمیں سکتر آدھا کی خلق دے دیا نہیں دماغ کو آپ دے سکتے کوئی حرج کی بات دماغ کو دے سکتے ہیں بھائی کو دینے میں تفصیل ہے کبھی آپ دے سکتے ہیں کبھی نہیں دے سکتے ہیں اس مسئلے کو باریکی سے آپ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے سمجھ لیتے ہیں نہیں انہوں نے بتایا ان کے سارے بھائی کماتے کھاتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کماتے لیکن ہے ابھی بات لمبی ہو جائے گی بہرحال اس میں تفصیل ہے آپ اس کو باریکی سے سمجھئے ابھی ہم تفصیل کریں گے تو بہت اچھا جائے جی جی جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ آپ سے جننے کے لیے کہ افنان بھائی نے کئی مرتبہ سوال کیا ہے کیا قرآنی آیات کا تعویز بھی شرک کے زنگری میں داخل ہوتا ہے دیکھیں یہ قرآنی آیات مطلب اس کا مقصد کیا ہے قرآنی آیات اس پر تعلق سے عقیدہ کیا ہے تو اگر عقیدہ جیسے کوئی کاغذ وقت پر لکھ دیا اور عقیدہ ہے کہ یہی کاغذ شفا دیتا ہے اسی میں سب کچھ ہے بات کی دے دیا اسی پر پورا بھروسہ ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرک ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے جیسے بات صلف سے ملتا ہے تو اگر کوئی استحادی مسئلہ ہے بات آدمی کہتا ہے کہ کوئی سوست ہے کہ بات صلف سے مروی ہے وہ کسی نے اس پر عمل کر دیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شرک ہے البتہ یہ کہیں گے کہ وہ ثابت نہیں ہے نہیں تو قرآن سے شفا کا جو طریقہ نبی سے ثابت ہے صحابہ سے وہ کیا ہے مطلب اس کو پڑھ کے دم کرنے کا یا پڑھنے کا ہاں وہ ثابت نہیں انہوں نے تعویز کا ذکر کیا کیا قرآنی آیات کا تعویز بھی تو کیا ایسا ممکن ہے کہ قرآنی آیات کو تعویز پر کاغذ پر لکھ کر اس کو لٹکا لیے جائے ہم اس کو شرک نہیں کہیں ہم یہ کہیں گے دیکھیں ایک جملے میں کہ تعویز غلط وہ ثابت نہیں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے ایک روایت جو صنعہ نبی دعوت کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ صنعہ بھی ضعیف ہے ثابت نہیں تو یہ بات ہے کہ ثابت نہیں اب رہی بات یہ شرک ہے کی نہیں ہے تو بعض صلف میں کچھ اختلاف آئے جاتے ہیں کہ وہ کچھ لکھ کے دے دیتے تھے کہیں باندھنے کے لیے ایسے کرنے کے لیے تعویز تو ہم علی اطلاق اس کو نہیں کہیں گے کہ مشرک ہو گیا شرک ہو گیا اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ ہے شرکیا تو کہیں گے باقی اگر آدمی ایسے ہی بانتا ہے کہ چلو اس میں قرآن کی برکت ہے اب اس کا ہی عقیدہ نہیں ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے کیونکہ اس میں قرآن اللہ تعالی شفا دیتا ہے تو اس طرح کوئی کہتا ہے تو یہ جو ہے تو شیف قرآن سے جو شفا ہے یا برکت ہے تو قرآن پڑھنے سے برکت ملے گی یا قرآن رکھنے سے قرآن پڑھنے سے کون اس کو صحیح کہہ رہا ہے صحیح کوئی نہیں کہا رہا ہمیں نہیں کہنے وہ صحیح ہے صحیح نہیں لیکن سوال کیا تھا کہ شرک ہے یا نہیں حقیقت ہے مجھ سے شرک نہیں کہہ کیونکہ جیسے نورملی اگر کوئی چیز لب ہم قرآن کی آیت کو کوئی عقید بانتا ہے تو اس میں شرک نہیں ہے جی جی کیونکہ اگر وہ تصور پیدا کیا جائے گا کہ مطلب بھی کہ کوئی چیز بزاتے خود نفع دے رہی ہے تب تو کوئی بھی چیز ہم استعمال کریں تو جیسے دوہ کا استعمال کیا جائے تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ دوہ مجھے اچھا کرتی ہے تو وہ شرک ہو گیا لیکن اصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تعویز بانتا تو شرک نہیں باقی جیسے شرک نہیں کہ غلط تو ہے کہ وہ اللہ کی رسول سے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے اور اس کے بعد اس میں جو دوسرے پہلو ہیں کہ اگر آپ بانتے ہیں تو بے حرمتی ہوتی ہے اور جیسا بھی آپ نے بھی اشارہ کیا کہ قرآن اس لئے تو نہیں آیا کہ اس کو جو تعویز بنا کر گلے میں یا ہاتھ میں یہاں وہاں لٹکایا جائے بلکہ اس کو پڑھا جائے اس سے استفادہ کیا جائے اور اس کو جو ہے اگر دم کرنا ہے تو اس کو پڑھ کے انسان جو کسی پر دم کرے اپنے اوپر یا کسی اور پر دم کرے تو اس لئے آیا ہے اب یہ کی لٹکانا نہیں چاہیے اور یہ غلط ہے جی ناظرین محفل رمضان کا یہ پروگرام یہی پر ختم ہوا چاہتا ہے ہم آپ سبھی کے شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ ہم سے جڑے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ لوگ دارے پوچھ سکتے ہیں رخصت ہونے سے پہلے آپ سب کے درمیان ایک خاص اپیل رکھنا ہے اپیل یہ رکھنا ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا آئی پلس چینل ایک دعوتی چینل ہے اور یہاں سے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے مختلف انداز کے پروگرام بچوں کے لیے گھرے لو پروگرام بزرگوں کے لیے خواتین کے لیے ہر طرح کا الگ الگ پروگرام ہوتا ہے اور الحمدللہ پوری ایک ٹیم ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ خاص جو دعوتی کام ہو رہا ہے جس سے آپ سب جڑے ہیں استفادہ کر رہے ہیں رمضان کے اس مقدس مہینے میں آپ لوگ اس چینل کو بھی اپنے زکاة اتیات اور صدقات میں ضرور یاد کریں آپ سب سے ہم امید ہیں انشاءاللہ کہ آپ ضرور سے جڑیں گے اور پورا تعاون کرنے کی کوشش کریں گے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو آم کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی